قائرمنٹ ہے قانون کے مطابق بھی جو ایک ہماری جو اسمبلیوں نے قانون بنایا ہوئے ہیں دالت کا وقت کا زیاہ ہے ملو چونکہ بہت زیادہ ضروری ہے جو غلط بیانی کر کے پولیس نے کتائی کی تھی اور ملزم کی طرف سے چیزوں کو چھپایا گیا تھا لیکن آج کی اس درخواست کے بعد اب کیس مزید مضبوط ہو گیا ہم ایک ہی کلفاظ کو اون کرتے ہیں جو ہم ریپورٹ کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ بند کمروں میں بیٹھ کے ریپورٹنگ کرنے والے ان کے انٹرو سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے وہ ان کی تربیت کیا ہے اگر پولیس ناکامی کا اظہار کرتی ہے تو پھر آگے پشیاری کا اور مفرور ملزمان کی پرابر فیس میں شامل ہو جائیں اور باقیدہ طور پر ان کے نہ صرف شناختی کارڈ بلکہ بینک ایک آنٹس اور یہ ساری چیزیں بلاک ہو جاتی ہیں پاکستان کی شناخت نہیں رہے گی جس طرح انہوں نے پھر کام کیا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذہبان سید دانیال ایک بار پھر آپ کی خدمت میں آذر ہے ناظرین زہرہ کازمی کیس کے حوالے سے آج انتہائی اہم پیشرفت ہوئی ہے میدی کازمی صاحب کی جو ہے آج جو ہے ایک اور جو ہے وہ جیت ہوئی ہے آج کمرہ عدالت میں کیا ہوا اہمیلو کے حوالے سے کل جو ہے سین ہائی کورٹ میں جو ہے ملزم کی جانب سے جو وکیل ہیں انہوں نے جو ہے درخواست کی وجہ سے جو ہے وہ کل اہمیلو روک دیا گیا تھا آج جو ہے کیا اہم پیشرفت ہوئی اسی حوالے سے ہم بات کریں گے آج شاہد بھائی بھی موجود تھے اور میں بھی موجود تھا کمرہ عدالت میں آئی اسی حوالے سے بات کرتے ہیں جو پانچ تاریخ جو پانچ سپتمبر جو دیا گیا ہے اہمیلو کے حوالے سے اور آج جو ہے کمرہ عدالت میں کیا ہوا اسی حوالے سے بات کرتے ہیں شاہد بھائی سے سلام علیکم شاہد بھائی کوٹ نے ملزم کی طرف سے جو درخات دی گئی تھی یا ٹرائل کوٹ کے جو فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا سندھائی کوٹ نے وہ ایمیلو روک دیا تھا یعنی کہ چند لمحے پہلے اس کے بعد چونکہ یہ جو ریکوائرمنٹ ہے قانون کے مطابق بھی جو ایک ہماری جو اسمبلیوں نے قانون بنایا ہوئے ہیں اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے کہ ایمیلو بہت زیادہ ضروری ہے تو اس کے لیے چونکہ روک دیا گیا تھا کل تو میدی علی قازمی صاحب کے جو وکیل جبران ناصر صاحب ہیں انہوں نے درخواست کی فوری سمات مقررہ کی جائے یعنی کہ اس کیس کو فوری جلد سے جلد سنا جائے سن کے فیصلہ کیا جائے یعنی کہ مین کیس ملزم کا ہے چونکہ یہ کیس میں فریق ہیں پارٹی ہیں اور ان کو بھی عدالت میں سننا ہے ان کو بھی سننا ہے اور حتمی درخواست کو پر فیصلہ کرنا ہے تو اس لیے ان کا یہ موقع ہے کہ کیس کو جلدی سنا جائے سن کے جو قانون کے مطابق عدالت فیصلہ کرے گی جو دلائل کی روشن میں تو وہ کیا جائے تو کل چونکہ عدالت نے ملزم کی جب درخواست پر ٹرائل کورڈ کا فیصلہ محتل کیا تھا اور اس کے بعد پھر پارٹیز کو یعنی کہ مہدی علی قازمی صاحب کے وکیل جبران ناصر اور پرسیکیوٹر اور تفتیش افسر کو نوٹیسز جاری کیے تھے چودہ ستمبر کے لیے تو انہوں نے اب درخواست یہ دیر کی کہ دیکھیں چودہ ستمبر جو بہت زیادہ تاخیر ہو جائے گی کافی لمبی تاریخ ہے زیادہ دیر ہو جائے گی پہلے بھی دیر ہو چکی ہے ایمیلو سے متعلق جو ہے ایمیلو تاخیر ظاہر ہو گئی ہے مختلف وجہات کی بنا پر تو لہٰذا اس کو فوری سنا جائے تو آج جس راپ کمرہ عدالت میں تھے جبران ناصر صاحب چونکہ ایڈیشنل سیریل نمبر چھے نمبر پر کیس لگا ہوا تھا جیسے روسترم پر آئے اور انہوں نے یہ ریکویسٹ کیا عدالت سے کہ گزر سرور جو کیس صاحب وہ آپ نے دو الفاظ انہوں نے بولے تو جج صاحب نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل یہی والی بات کی جیسے صلاح الدین کمر صاحب نے کہا ٹھیک ہے بلکل اور انہوں نے نوٹس جاری کیے اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک پورا بنچ جمع کر آیا آپ نے خود دیکھا یہ پورا وہ بنچ وہ ہے جو ملزم کی طرف سے جو درخواہ دیر کی گئی تھی جس میں انہوں نے ایمیلو روکننگ کا جو ہے وہ موقع اختیار کیا کہ ایمیلو روکا جائے تو اس میں یہ بنچ جو ہے فائدہ لینے کی کوشش کی تو اس میں وہ ساری دساویزاتی یا دساویزی ثبوت عدالت کے سامنے رکھے گئے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے پہلے بہت ساری چیزیں ایسی کر چکے ہیں تو لہٰذا ان کی یہ جو درخواہ سے یہ عدالت کا وقت کا زیادہ ہے ملو چونکہ بہت زیادہ ضروری ہے تو اس لیے وہ انہوں نے چونکہ پارٹی تھے تو اس لیے انہوں نے تحریری طور پر یہ پورا بنچ جمع کرا دیا ہے اب اس بنچ کی کوپی جو ہے اس نکول جو ہے نہ صرف وہ ملدم کی کیونکہ اس درخواہ میں عدالت کی ریکارڈ کا حصہ ہو جائیں گی اور اس کے بعد پھر پراسیکیوشن کو بھی دیا گیا ہے اور ہماری جب گفتگو ہی آپ نے خود بھی دیکھا کہ انہوں نے جو تفصیل ہے اس کے اندر جواب کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے عدالت سے غلط بیانی کی جس میں کہا کیا کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو بچی نے اپنے بھلدین کے خلاف درخواہ دیر کی تھی وہ کس طرح مسترد ہوئی اس کے بعد پھر لاہور سے جب انہوں نے بیل لی تھی بیل لینے کے بعد یہاں ٹائل کورٹ میں پیش نہیں ہوئے تھے پھر بہاولپور بینچ چلے گئے تھے بہاولپور بینچ کا تذکرہ نہیں کیا وہاں سے ان کی درخواہ دیر مسترد ہوئی پھر ملتان بینچ سے لیا اور اس طرح اور بھی بے شمار چیزیں ہیں جنہوں نے غلط بیانی کی وہ ساری تفصیلات عدالت کے سامنے رکھی گئی ہیں اور یہی والی چیزیں اسی انہی کیس کی ان سیکشنز کی بنیاد پر اور جو چالان میں یا جو ایف ای آر میں دہر کی گئی ہیں اور خاص طور پر یہ بھی تذکرہ کیا گیا تھا کہ انہوں نے خود کہا کہ چالان سی کلاس ہو گیا تھا اور عدالت کو یہ نہیں بتایا کہ چالان جو سی کلاس کیا گیا تھا اس کو عدالت نے مسترد کر کے سرنو تحقیقات کا حکم دیا تھا جس کے بعد تحقیقات ہوئی اور سی ڈی آر بچی کی عمر کا تائن اور ہر وہ چیز ہوئی جو غلط بیانی کر کے پولیس نے کتائی کی تھی اور ملزم کی طرف سے چیزوں کو چھپایا گیا تھا ریکارڈ کو جو ہے وہ چھپایا گیا تو اس کی وجہ سے وہ تحقیقات ہوئی تو یہ ساری دفعات لگائی گئی ہیں اور انہی بیسز کی بنیاد پر تو ٹرائل کورڈ نے ایمیلو کرنے کا حکم دیا تھا تو اب عدالت کو یہاں پر بھی ہائی کورڈ کو بھی اس طرح پہلی کی طرح گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے لہٰذا اس درخواست کے اوپر فیصلہ کیا جائے کہ ایمیلو کی اجازہ دی جائے ان کی درخواست کو مسترد کیا جائے یہ موقع اقتیار کیا گیا ہے عدالت نے وہ آپ نے دیکھا کہ پورا ریکارڈ کا حصہ بنا لیا اور اس کے بعد پھر ان کی نکول جاہر ملزم کے وکیل تک بھی جائیں گی اور پانچ ستمبر کو جو پہلے سے ملزمات جیل میں ان کی کیس جو ہے ان کا کیس بھی فکش کیا گیا ہے پانچ ستمبر کو یعنی کہ پیر کے روز اب یہ جو ایمیلو روکنے سے متعلق جو ملزم کی درخواست تھی اب اس کی درخواست کی سماعت چودہ ستمبر کے بجائے پانچ ستمبر کو ہوگی یعنی کہ دونوں کو درخواست ہوگی سماعت ایک ساتھ ہوگی ایک ہی دن ہوگی باقی ٹرائل کورٹ میں دو اور درخواست ہیں آج زیر سماعت تھی اب تک جو ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت تک وہاں دلائل نہیں ہوئے ایک تو ایک سو چونسٹ کی اور بچی سے ملاقات کی درخواست تھی ایک سو چونسٹ کا کل بھی تذکرہ کیا گیا تھا کہ ٹرائل کورٹ میں درخواست زیر سماعت اور بچی سے ملاقات کا اب جب ملزم جیل چلا گیا ایک سو چونسٹی فور ایک کا سیکشن اس میں ایڈ ہے اور اس کو عدالت نے ختم نہیں کیا تو یقینی طور پر درخواست غیر مؤثر ہی ہے لیکن چونکہ اور بھی بہت سارے کیسز ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ دلائل ہوں گے تو اس میں بھی عدالت فیصلہ کرے گی لیکن ہائی کورٹ شاہد یہ بڑی چیز ہوئی ہے کہ ملزم کی طرف سے یہ روکی گئی تھی اور یہ پہلی دفعہ ان کو کوئی ان کی حق میں کوئی فیصلہ یعنی کہ یہ عدالت میں کوئی بھی ظاہرے آتا ہے تو انٹیرم ریلیف یا ایسے آرزی لیف اس کو بھی مل سکتا ہے تو جیسے ملزم کو پہلے ایک جولائی کو زمانت ملی تھی انٹیرم تھی اس کے بعد جیسے ہی کیس صلاح تو ان کی درخواست مسترد ہوئی تو یہی ہے کہ عدالت نے ان کو آرزی ریلیف ضرور دیا ہے لیکن جب کیس چلے گا اور یہ سارے ثبوت عدالت پورے ورڈ ٹو ورڈ دیکھے گی پیج ٹو پیج اور یہ سارے رولز اور جو بھی شواہدیں وہ دیکھے گی تو یقینی طور پر ان کی عمل سے متعلق بھی درخواست مسترد ہو جائے گی کل ریلیف ملا ہے لیکن آج کی اس درخواست کے بعد اب کیس مزید مضبوط ہو گیا ہم یہ نہیں کہہ رہے اور دانیال پہلے بھی ہم نے کوشش کی جو فیکٹس ہیں جو فینڈنگ ہے وہ ہم نے کوٹ روم میں ریپورٹ کی ہیں اب ہمارا نکتہ نظر یہ ہے کہ زیادتی ہوئی ظلم ہوا اور اس کے بعد پھر یہ قانون جو بنائے گئے ہیں ان کا ونن کی روشن میں کیس سلایا جائے سچ اور جھوٹ جو ہے وہ ٹرائل کوٹ میں فیصلہ ثابت ہو جائے گا تو اب ہم یہ کہیں کہ فلان جھوٹ بولا فلان سچ بولا فلان جو فیکٹس ہیں وہ سامنے ہیں لیکن یہ کہ بہت سارے لوگ آپ کو پتہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح ملدم گمراہ کرتے رہے ہیں اس طرح ان کے سپورٹر یا ان کے ان کے نکتہ نظر کو سپورٹ کرنے والی بھی اس طرح لوگ کو کھیچڑ اچھالتے ہیں لیکن فیکٹس نہیں بتاتے آج آپ نے دیکھا کتنے لوگ کامرہ عدالت میں موجود تھے لیکن آپ تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے آپ کو مطلب میرے خیال میں آپ بعد میں ریپورٹ کر رہے ہوں گے لوگ اس سے پہلے ریپورٹ کر چکے ہوں گے عدالت کے اندر کون تھا یہ سب کو بتا ہے لیکن ہماری وہ تربیت نہیں ہے کہ ہم لوگوں پہ کیچڑ اچھالائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہم سچ بول لیں اور وہ جھوٹ بول لیں عدالتوں میں چھے چھے گھنٹے آپ بھی وہاں خوار رہ رہتے ہیں عدالتوں میں اور کتنے لوگوں وہاں خوار رہتے ہیں آپ کو خود بتائیں اچھا بہت سے یہ بتائیں مجھے شاہد بھائی کہ ایک یوٹیوبر جو دنہرا مام ہے عدلیہ کے خلاف جو ہے نازیبہ الفاظ یوز کرتی ہیں وکیلوں کے خلاف جو ہے نازیبہ الفاظ صافیوں کے خلاف اور کل آپ کو بھی جو ہے وہ تنقیر کا نشانہ بنا ہے آپ کے خلاف بھی جو ہے نازیبہ الفاظ یوز کی کیا کہ نہ چاہیں گے ایسے لوگوں کو جو ایک تو لاہور میں بیٹھے ہیں گئے اور عدلیہ کے لئے بھی یوز کیے گئے کیا کہنا چاہیں گے ایسے یوٹیوبرز کو دانیال بھائی ان کا ایک ایک لفظ ان کی تربیت کی اکاسی کرتا ہے ان کا ایک ایک لفظ وہ یا ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کی تربیت کا ان کا جو وہ ایک امانداری کا لبادہ اوڑ کے ان کی منافقت وہ جو واضح کرتی ہے اب ان کی ایک ایک چیز کا اگر ہم جواب دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیس کو اصل کیس یا اصل جو چیز ہے اس کو فوکس کرنا چھوڑ دیں اور پھر ہم ان کی چیزوں میں لگ جائیں میں یہی کہوں گا ہم ایک ایک الفاظ کو آپ اون کرتے ہیں جو ہم ریپورٹ کرتے ہیں ایک ایک ویڈیو ایک ایک خبر ایک ایک چیز کو ٹھیک ہے ہم انہی عدالتوں میں انہی پراسیکوشن انہی تفتیش انہی سب کے سامنے کھڑے ہوتے اور روز کھڑے ہوتے ٹھیک ہے اگر ہم کئی غلط بیانی کر رہے ہوتے اگر کوئی چیز ایسی ریپورٹ کر رہے ہوتے جو عدالتوں میں جن کا وجود ہی نہ ہوتا جس کا سرے سے کچھ ہوتا ہی نہیں یا اس کے بعد پھر ہم فیکٹ سے ہٹ کے ہم اپنی تجزیاتی اور ایک اپنی جو ہے وہ من گھڑا ترک بیٹھ کے ریپورٹنگ کر رہے ہوتے تو یقینی طور پر ہمیں بھی نہ صرف جگہ سائی کا سامنا کرنا پڑتا بلکہ ہمیں وہاں پر جو گراؤن میں جاتے ہیں فیلڈ میں جاتے ہیں ہمیں وہاں پر بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا کوئی مون تک نہیں لگاتا یعنی کہ پراسیکوشن اور ہر کسی کی عزت نفس ہے تو اگر ہم کسی بھکلا کی یعنی کہ اگر ہم ان کو بھی چھوڑے جو ملزم کے وکیل ہیں اگر ہم ان کے صاحب جناب اور عزت احترام اور خلوص سے اگر ان سے بات نہ کرتے ہو تو خبروں میں جب جب ان کا نام آتا ہے ان کا احترام سے نام لے رہے ہوتے تو کیا ان کا رویہ کیسا ہوتا اب تک جو ہے وہ چیز سامنے نہیں رکھی عامر صاحب جو ملزم کے وکیل ہیں ان کا کوٹ روم میں جو بھی موقع ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وارڈ ٹو وارڈ وہ ریپورٹ کریں جبران ناصر صاحب کی طرف سے جو چیز ہوتی ہے وہ ریپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور عامر صاحب نے کل مطلب انہوں نے وہ تسلیم بھی کریں گے انہوں نے یہ بات مجھے خود کہی کہ یار تم ریپورٹنگ لا جواب ہے تم اچھے انسان ہو تم اچھے طریقے سے ریپورٹنگ کرتے ہو اور ہمیں کوئی تم سے گلانی ہے تو بھائی اگر ہم غلط ریپورٹنگ کرتے ہیں تو پھر وہ کم سے کم کوئی اور نہیں کرتا آف دی ریکارڈ تو وہ تنقید کرتے ہیں تو جس طرح ہم لوگوں کو جا کے سامنا کرتے ہیں اور جو بیڑھ کے اس طرح کیچڑ اٹھالتے ہیں ان کو بھی کہنا جا کے اسی طرح سامنا کریں جس طرح ہم جا کے لوگوں کو سامنا کرتے ہیں ملزم کے وکیل کا سامنا کرتے ہیں ہر تفصیصی افسران کا ججز کا اور ہم وہاں کوٹ روم میں کھڑے کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم کوئی کیچڑ اٹھال رہے ہوتے ہیں عدالتوں کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں کیچڑ اٹھال رہے ہوتے ہیں کبھی اگر ان کی حق میں کوئی فیصلہ آ جائے تو وہ جج ہیرو ہوتے ہیں اگر کسی جج نے اگر قانون کے مطابق اور شواہد کی بنیاد پر روشنی میں کوئی فیصلہ دیا تو چاہے وہ ہائی کوٹ کے جج ہوں ٹائل کوٹ کے جج ہوں ان کے اوپر کیچڑ اٹھالتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ بند کمروں میں بیٹھ کے ریپورٹنگ کرنے والے ان کی انٹرو سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے وہ ان کی تربیت کیا ہے میں ان کو نہ جاہل کہوں گا نہ جھوٹا کہوں گا نہ منافق کہوں گا نہ بیمان کہوں گا نہ ان کو مکار اور آیاری والا کہوں گا میں کچھ بھی نہیں کہوں گا لیکن آپ کی بیٹھ کے صرف پروپیگنڈا کریں گے آپ کیچڑ اچھا لیں گے خاندان کے اوپر اور لوگوں کی صحافت کے اوپر اس کے آپ کو الگ ہی نظر آئے گا لوگ آپ کو پھر گالیاں دے رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو بارہ ان کی تربیت ہے وہ لگے رہے ہیں کرتے رہے ہیں لیکن ہم نہ کیسے سے پیچھے ہٹیں گے میں آج بھی ایک دوست سے تذکرہ کر رہا تھا اور اکثر ہمیں دوست بھی مجھے خود بھی اس بات کا ادراک ہے کہ اگر ہم ایک ایک چیزوں کا جواب دینا شروع کر دیں گے تو کیس سے توجہ ہٹ جائے گی ہم تو اصل مقصد یہ ہے کہ یہ کیس نہیں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ کیچڑ اچھا لاتے ہیں پورا دن ہمارا کوڈنیشن ہوتا ہے صرف ایس کیس سے ہٹ گیا ہمارا ویسے بھی ایک ریلیشن ہے تو ان کو میں یہی سمجھوں گا کہوں گا ان سے گروزارش کروں گا کہ اگر آپ اور ہم اس طرح لگ جائیں گے تو پھر ہماری جو عزت و احترام کا ریلیشن ایک عرصے سے وہ بہت زیادہ خراب ہوگا مطلب کب تک آپ بھی صبر کرے گا میں آپ کی تذہیر کروں تذلیل کروں آپ کب تک برداشت کریں گے بھلے مجھ سے آپ عمر میں چھوٹے ہیں تجربے میں چھوٹے ہیں تو آپ برداشت کریں گے ایک دن یہ ہوگا کہ آپ سامنے کھڑے ہوں گے بھائی کیا بکواس کر رہے ہو تو اس طرح کہیں یہ اس طرح کا قدم میں اٹھاؤں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی ریپورٹنگ کریں میں اپنی ریپورٹنگ کروں میں غلط جو ریپورٹ کر رہا ہوں آپ جھوٹا اور مکار یا اس طرح کے الفاظ اسمال کرنے کے بجائے آپ صحیح ریپورٹنگ کریں آپ اپنے حساب سے صحیح ریپورٹنگ کریں جو میں کر رہا ہوں میں اپنے حساب سے ریپورٹنگ کر رہا ہوں آپ کی ریپورٹ جو ہے وہ دنیا دیکھیں گے کسی خاتونوں کو جواب دوں گا نہیں ہمارے جو موزز صحافی یا وکلا دوسرے ان کو جواب دوں گا اس بات کا شاید پر اس لیے آخری سوال یہ بتا دیں مجھے آج جو ہے چار ملزمان ویسے ہی جو ہے ابھی جیل میں ہیں اور ولیمے کی جو ہے وہ تیاریاں کر رہے ہیں نور بی بی کا انتظار ہے والد تو ہے نہیں والدہ کا انتظار کر رہے ہیں چھے ملزمان کی جگرفتاری کے ورنٹ جاری ہو گئے ہیں کب آ رہی ہیں والدہ ولیمے کے لیے دیکھیں عمل درامت کرانا ورنٹ کا پولیس کا کام ہے پولیس یقینی طور پر کوشش کرے گی عدالت کو پولیس ہی دواب دے ہے کہ وہ ملزم چاہے وہ وکیل ہیں مفرور جو ہیں یا اس کے بعد پھر یہ خاتون ہیں یا ان کے دیگر جو ساتھی ہیں چھے ملزمان اب ان کا یقینی طور پر ان کو پراغش ریپورٹ آہندہ سمات پیج بارہ ستمبر کو فکس ہے یہ کیس جو مین ٹرائل ہے ملزمان کو ٹرائل کورٹ میں زہیر اور شبیر کو اور دیگر جو ان کو ٹرائل کورٹ میں پیش کیا جائے گا تو پولیس کو یہ ریپورٹ پیش کرنی ہوگی اگر پولیس ناکامی کا اظہار کرتی ہے تو پھر آگے اشیاری کا اور مفرور ملزمان کی پراغش میں شامل ہو جائیں گا اور باقیدہ طور پر ان کے نہ صرف شناتی کارڈ بلکے بینک اکاؤنٹس اور یہ ساری چیزیں بلک ہو جاتی ہے یہ پریکٹس ہوتی ہے صرف یہ اس کیس میں نہیں ہے جو مفرور اور اشیاری ملزمان ہوتے ہیں ان کے ساتھ قانون کے مطابق کاروائی ہوتی ہے اگر وہ یا تو سرنڈر کریں خود پیش ہوں گے پولیس گرفتار کرنے کی کوشش اگر نہیں ہوں گے تو پھر ان کے ساتھ یہی کاروائی ہوگی جو ان کے شناتی کارڈ بھی بلک ہوں گے جو پاکستان کا جو بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں چاہے شناتی کارڈ ہے بینک اکاؤنٹس ہیں اور دیگر چیزیں ہیں پاسپورٹ وغیرہ وہ سارے بلک ہو جائیں گے مطلب ان کے پاس پھر پاکستان کی شنات نہیں رہے گی جس طرح انہوں نے پھر کام کیا ہے بہت شکریہ یہ تھے ہمارا ساتھ سینئر کوڈ رپورٹر شاہد حسین اور اب تک کی جتنی بھی اہم پیش ربط ہوئی ہے اور پانچ سپٹیمبر کو ایملو کے حوالے سے انتہائی اہم دن ہے اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے